ہلو ایس ویلکم ڈو ماں یوٹیوب چینل تو دوستو میں آج آپ کے لئے لے کے آگیا ہوں ایک بہت ہی بہتری ڈیسٹ جگن ملائیسی کواب تو دوستو چلیے بناتے ہیں چلی تو دوستو سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پر براؤن آنین اور سانت میں لیا ہے گرین چلی تھوڑا سا کورینڈر چوب تھوڑا سا لیا ہے ماوہ اور سانت میں لیا ہے تھوڑا سا پودینہ چوب اور دوستو تھوڑا لیا ہے گھسا ہوا چیز اور سانت میں لیا ہے جنجر اور گارل اور اس کے بعد دوستو میں نے لیا ہے یہاں پر کریس جیرہ اور کریس کورینڈر سیٹ اور دوستو سانت میں لیا ہے میں نے تھوڑا سا یہاں پر لیمان جوز اور دوستو تھوڑا سا لیا ہے میں نے یہاں پر دیسی کھیں اب ہم دوستو کٹ کریں گے چکن اور سب سے پہلے آپ کو لینا ہے چکن بریشٹ پیس بون لیس اور دوستو اس کو کٹ کر دینا ہے جس طرح سے اور کٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہم نے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا مسالے اور سب سے پہلے دوستو میں نے لیا ہے ہاں پر ٹاٹا سالٹ ٹیسٹ کے انصار اس کے بعد دوستو میں نے ڈالا ہے ہاں پر ہائٹ پیپر اور تھوڑا سا ڈالیں گے دوستو یہاں پر الائسی پاودر اور تھوڑا سا ڈالا ہے دوستو میں نے تندوری مسالہ اس میں اور ساتھ میں ڈالا ہے تھوڑا سا چکن مسالہ تو دوستو اب ہم سارے انکریڈنس اس میں ایڈ کر دیں گے اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا ماوہ تھوڑا سا ڈال دیا ہے کارینڈر سوپ تھوڑا سا ڈال دیا ہے دوستو میں نے گرین چل دی اور ساتھ میں یہاں پر ڈال دیا ہے میں نے براؤن آنین اور جنجر گارلک جتنے بھی سارے چیزیں دوستو ہم نے تیار کی تھی اب اس میں ہم ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ملا دیں گے تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ایک لائک اور سسکرائب جرور کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے لاتا رہا ہوں اسی طرح کی ویڈیوز تو دوستو یہاں پر اب میں نے سارے مسائلیں ملا دیا ہیں چکن کے ساتھ اور میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے دوستو پریس کریم اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو دوستو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا ہے اس کو کیما دوستو کیما کرنے کے لئے اگر آپ کے فاس ہے کیما مسین تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو دوستو آپ کر سکتے اس کو آسانی سے مکسی میں کیما تو دوستو ہمارا کیما ہو چکا ہے یہاں پر تیار اور اب ہم اس کو لگائیں گے ایک سیک میں اس طرح سے لگا دیں دوستو اب دوستو اس طرح سے آپ تندور میں ڈال دیں اور اس کے فات کریں گے دوستو روست ہارپ ڈن ہونے کے بعد دوستو اس پر لگائیں گے ہم باہر سے وٹر تاکہ ہمارا کباب اچھی طرح سے اندر تک پک جائے تو دوستو پانس سے سات منٹ ہونے کے بعد ہمارا چیکن سیک کباب بن کے ہو چکا ہے تیار اور اچھی طرح سے پک چکا ہے دوستو اور دوستو فائنل اس میں مینیسمنٹ ڈالا ہے تھوڑا سا امول کریم تو دوستو اس طرح سے ہمارا چیکن ملائی سیک کباب ہو چکا ہے تیار دوستو تھنکس فور واشنگ